ایک نابالک کو دو بار بیچا گیا اس معاملے میں چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ان لوگوں نے ایک کے بعد دوسرے کو اور دوسرے کے بعد تیسرے وکتیوں کو ایک بچی کو بیچ دیا کہانی فلمی لگتی ہے پر یہ سچائی ہے اور یہ کہانی نہیں حقیقت ہے کہ ایک نابالک کا زودہ دو بار کیا گیا یہ خلاصہ خود نابالک نے پولیس کے سامنے کیا اس کا کہنا ہے کہ اسے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے وکتی کو بیچا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی نے آروپ لگائے ہیں لیکن ماملے کی جاج کے بعد ہی بیچنے کی بات کو لے کر کچھ کہا جا سکتا ہے حالانکہ پورے ماملے میں چھے لوگوں کو آروپی بنا کر پولیس کی دو ٹیموں نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ماملہ پیتھمپور کا ہے جانکاری کے مطابق ایک نابلک سیکٹر تین اینڈو رومہ میں رہتی تھی کشوری کی ماں کی دوہزار سولہ میمرتی ہو گئی تھی اس کا پہلا پلیوار بھوپال میں رہتا تھا جو اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا بھوپال میں اس کے تین بھائی اور تین بہن ہیں فریادی کے پتہ شراب پیتے تھے اس لئے بھوپال سے بھاگ کر وہ پیتنپور آئی اور پھر اس کے ساتھ شروع ہوا نیتی کا کھیل کشوری بدوار کو تھانے پہنچی تھی اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے گاؤں کا ایک آشش نام یوک اپنے ساتھ موسی رادہ بھائی کے گھر لے گیا جہاں پر وہ ڈیڑھ مہینے رکی اس کے بعد موسی رادہ بھائی نے مہی مہاں میں ساگور کے نیمی چند کے یہاں بھیج دیا یہاں سے نیمی چند نے نالچہ کے ایک گاؤں میں رہنے والے کشوری نے بتایا کہ نیمی چند نے اس سے کہا کہ تُو ایک دن کے لیے نالچہ چلے جا پھر میں تجھے تیری موسی کے گھر چھوڑاؤں گا نالچہ میں وہ قریب تین مہینے رکی کرشنا آئے دین اس کے ساتھ حرکتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تجھے میں خرید کر لے کے آیا ہوں تو اس پر میرے کافی روپے خرچ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی تو ویروت کر رہی ہے وہ نابلک کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا تھا کشوری نے جب ویروت کیا تو کشنا بولا کہ مجھے انہوں نے نیمی چند سے ایک لاکھ سترہزار روپے میں خرید آئے تیری موسی نے تجھے نیمی چند کو بیچا ہے حالاکہ اس پورے ماملے کی پولیس جاج کر رہی ہے پیتنپور تھانا بگدون میں ایک ماملہ آیا ہے جس میں ایک ناوالک لڑکی ہے وہ بھوپال کے رہنے والی ہے اور وہ پیتنپور میں کچھ سمیسے رہ رہی تھی کام کر رہی تھی اس کے یہاں کے جو ساتھی جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان لوگوں نے اس کو ایک جگہ رہنے کے حساب سے اس کو بولا کہ آپ یہاں جا کے کمفرٹیبلی رہ سکتی ہیں اور اس طریقے سے دو تین جگہ اس کا شفٹ کرایا بعد میں یہ ایوڈنس نکل کے آیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کچھ پیسے کا لیندین کر کے اور اس کا غلط استعمال کرنا چاہ رہے تھے اور اس پورے پرکرن میں اپراد پنجیبت کیا گیا ہے اور قریب چھے اروپی آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں جس میں سے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے جیسے ساکشی آئیں گے اس ادھار پر کاروائی کیا ہے جیسے لڑکی نے جو فریادی ہے تین سو چوون تین سو ستر تین سو تریسٹھ اور انہیں جو دھارہ ہیں وہ ان میں قائمی کی ہے